فور نظور دے حسنا جاتے ہیں یا رسول اللہ تو ہڑے حسنا جاتے ہیں میں آج تو بات چھوڑ رہے بولا گا فرما پکی بات ہے ارسکی تو زور پکی بات فرما جا میں تو گلہ افادہ لے نازی نبی دو گلاموں سرکار کو وعدہ کر کے نا چلا گیا جس لے گیا جا کے اپنے گھر بستر تے ستا رات نو قرآن دائن نس سیطان دل انسان عدو مبین شیطان انسان دا کھلا دشمنے رات نو شیطان دی سوچ مسلط ہوئی شیطانی سوچ ورگلایا شیطان ہے اتا اٹھوئے اوہ فلانے قبیلے دیاں عورتہ بڑی خوبصورت نے اس قبیلے جا جا کے یاشی کر زنا کر اور من جڑا رازی کر بستر تو اٹھیا قبیلے وال جا رہے ہیں اوہ میرے حضور دو گلاموں قبیلے وال جا رہے ہیں اس قبیلے زنا کری باستہ جا رہے ہیں راہ وچھ جانتے ہیں نا پیا کہ جان دیاں جان دیاں جلویج پتہ کی خیال آئے سو وہ یار جے سویرے نبی پاگ نے پوچھ لیا رات کی میں گزارییا چودری بندہ چپر ہوئے یار جلویج خیال آئے جے سویرے میرے نبی پوچھ لیا کہ رات کی میں گزارییا کہ جے میں آکھا جی حضور زنا کیتا ہے کہ قرآن پھر حد جاری کرے گا کہ جے آکھا جی میں کر کے آکھا جی نہیں کیتا کہ اے نہیں میں کم کرنا میں نے نبینا الوعدہ کی تا چوٹری بولنگا اے نہ خیال آیا راوچ پرونا کہا جی سدھی گالے نبینا چوٹری بولنا نہ جاؤ نہ زنا کرو نہ زورنا جنہیں چوٹ بولنگی نبت آوے لہذا چھوڑو او تو واپس آیا آکھ اپنے بشتر پر لیٹ گیا تھوڑی دیر گزری شیطان نے پھر اُباریا اے اتاٹو ہے فلانے میخانے نے جام بڑے چل دینے بڑی آلہ نسل دی شراب جلی چل دی ہے جاؤ اس میں خانے جا کے شراب پی اٹھیا میں خانے وال ترپیا شراب پینے واسطے جا رہے راہ وچ جل ادھے راہ گیا نا تو پھر خیال آئے سو یار جے سوئرے میرے نبی پاک پچھیا رات کی ویں گزاری ہے تو جے آکھان ضرور میں شراب پیتی ہے تو پھر میرے تے ہاتھ جا رہی ہوگی تو جے آکھان جی پی گیا کہا کہا جی نہیں پیتی تو پھر میں تے نبی نے وعدہ کی تے میں چھوٹ رہی بولنا لہذا پھئی نہ جاؤ نہ پیو نہ نبی نے چھوٹ بولن دی نوبت آئے واپس مڑ گیا جا کے بشتر کے لیٹ گیا پھر شیطان نے ہوا رہا مولی صاحب بس کرو پھر شیطان نے ہوا رہا پھر شیطان نے ہوا رہا اور پھر انہوں خیال آیا کہ یار اوہ فلانا روڈ بڑا چل دا ہے اوہ فلانا روڈ بڑے تاجر لنگ دیرے رات انہوں مالیں تجارت بڑا مالدار سامیہ اوہ فلانا روڈ بڑا جا جا کے اوہ فلانا روڈ بڑا رستے وچھ جان رہا پیار را وچھ جان رہا خیال آئے سو یار جس ویرے میرے حضور میں پوچھے آ کہ رات کیوں میں گزاری آ جے آکھا حضور کے تھی کیتی ہے تو مڑ مرتے ہاتھ جاری ہو جنئی ہے جے آکھا نہیں کیتی تو ایک ہم میں نہیں کرنا حضور علمہ وعدہ کیتا ہے کہ چھوٹ نہیں بولنا لہذا پیس ہی جانتے ہی نہیں نہ ہی جاننے ہاں نہ سڑکیتی کرنے ہاں نہ نبی نہ چھوٹ بولنے دی لوبت ہوں دیئے پھر آکے کر لیٹے ہیں نا نبی پاک دی غلاموں حلے آکے نیٹی ہے اتراز مڑکیٹی کسی ترہی ور ہی توٹھ کے ہو گیا آسی تھی آکے لمحہ بھی پیاسی جس لئے آکے لیٹے ہیں تو بلال پاک نے فجر دی اعزان پڑی بلال نے فجر دی اعزان پڑی اٹھیا بھئی اٹھو بھائی مسیح تے چلیئے نماز پڑیئے چلکے اٹھیا وضو کیتا حضور علیہ السلام دیکھ کول آگیا میرے نبی مسلح امامت تشریف فرمانے صحابہ دیا سوال لگیئے حضور نے پیچھے نماز پڑھن تو بعد نہ جس لئے سلام پھیریا نا میرے حضور نے حضور نے پہلا ہی سوال کیتا فرمایا ہاں بھئی رات کی میں گزاری گا آئے میرے حضور نے فرمایا جی میرا غلام رات کی میں گزاری گا ہاتھ بن کے اندھے مدینے والے تیریاں لج پالیاں تو صدقے جاما حضور میں توڑی تربیت تو صدقے جاما حضور میں توڑی غلامی دے سرے تو صدقے جاما میں توڑی لج پالی تے نکاحے گرد تو صدقے جاما فرمایا ہویا کیے ارز کیتی یا رسول اللہ میں اینج گیاں زنا باسٹے گیاں پھر واپس پلٹے ہیں شراب وشی واسٹے گیاں پھر واپس کرتے ہیں تکیتی واسٹے گیاں پھر واپس پلٹے ہیں مدینے والے جڑا ایک وعدہ تیرنل کیتے ہیں اس چھوٹ دی وجہ تو اللہ منو ہر گناہ تو ہی محفوظ فرما لے حضور اس چھوٹ نہ پولن دی وجہ تو اللہ منو ہر گناہ تو محفوظ فرما لے کہ نبی پال کے غلاموں میں ایئی ارز کرنا ہے چھوٹ ایک بنیادی گناہ ایس ہے کہ جدہ اگے پھر سانو ایک چھوٹ رنجح چھوٹ بلنا پہندے ہیں یقین جانو ایک چھوٹ رنجح چھوٹ بلنا پہندے ہیں ایت کافر بھی مانگئے ہیں محمد تیرت وعد کے سچا کوئی نہیں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیت بھی یہ کی تھی اپنے غلاموں کچھ بھی ہو جائے غلط بیانی تھی چھوٹ چڑے لوگوں اور کو جنہیں کمت کمیارسی اپنی جیسے کے چھوٹے مکان دی کوشش کریے چھوٹے ختم کرنی کوشش کریے جدو اسی اس پاس سے چلا گے یقین گا پھر اللہ بھی مربانی فرمائے پھر اللہ بھی رحم فرمائے گا جدو اسی اپنے آپ نے بدلنی کوشش کرانگے جدو اسی صلاح کرنی کوشش کرانگے پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرما دے پھر اللہ رامو بھی کر دے عدد میں تو نے ایک بڑی خوبصورت بات سنونا چاہنا اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ حضرت نو حضرت نو بڑا قوم نے تبلیغ کی تھی پتہ کنے سال کنے جی ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال کئی چگڑوں دے اللہ حضی شاہ جی اور موربی تقریران کر دے موربیاں دی گالدہ کے سنو اثر نہیں ہوتا میں کہا موربی کے لئے کاندہ بچا رہا ہے اللہ دے نبی نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی موربی تکریران کر دے نو سو سال کیا ہوں بھائی خدا دیگا ساڑھے سو سائٹی برائی ایڈا پہڑے جنو کرو دو جی ری سال لنے لب دا موربی دسکس کرنے موربی دکیڑی گالدہ موربی دکیڑی گالدہ صحیح گالے بڑا یہ برائی ہے ساڑھی سوسائٹی کہ جنو ملے جو کوئی نہیں پوچھتا انو تیروی چھتنی ہاتھ موربی دکیڑی گالدہ موربی دکیڑی گالدہ لیکن نبی پاک دو غلاموں بات طویل نہ ہو جائے مجورس کرنا چاہنا اللہ دے پیارے نبی حضرت نو ساڑھے نو سو سال کون نو تبلیغ کی تھی وہ تھوڑا ٹائم نہیں ساڑھے نو سو سال ایک دن حضرت نو بزار دی چون پہ بت بخت نے پتھر چکے حضرت نو مارے ہنجھ کر کے حید تھی لگا حضرت نو مطح پاڑ گیا خون جاری ہو گیا اللہ دے نبی نو آگیا جلال یا اللہ ساڑھے نو سو سال میں تبلیغ کی تھی پندر پترہ دے کوئی گالدہ سنیل پہ ہوندہ سارے برباد کر چڑھے سارے غلط کر چڑھے اللہ نے فرمایا یہ بات ہے جانلا بس انہوں نے بڑا کالے ہے یہ تباہ ہو جانا برباد ہو جانا فرمایا چل نو انجی کر رہے تو ایک کشتی بنا چیڑے تیرے ہرے چار منن لے انہوں نے کشتی ویچ باہلے انہوں نے انہوں نے میرا عذاب نازل ہو لگے انہوں نے میرے عذاب تو نہیں بچ سکتے چونکہ تو کہہ دیتا ہے لہذا بس حضرت نو نے کشتی بنائی قرآن نے میری بات نہیں تفصیل نہ پڑو حضرت نو نے کشتی بنائی کشتی بنا کے جنہیں بھی جنہ آپ نے بنانا لے سار انہوں نے ویچ باہلے چاہ سکتا پتر سکتا پتر اوہ آجا بے جا کشتی ویچ باہلے لے تو میرا اببہ ہیں اس طلابہ کوئی گل نہیں نبی میں تیرے انہوں کوئی نہیں مندہ ساڈہ بر گئی ہے تو بس میرا اببہ ہیں اس طلابہ اوہ بدبختان نہ کر کشتی ویچ بے جا اللہ دا عذاب ہو نہیں غرق ہو جائیں گا آجا میں پہاڑ تو چڑھ جائیں گا میں درخت تو چڑھ جائیں گا حضرت نو نے بڑی تیرے نہیں اللہ دے عذاب تو نو کوئی نہیں پھر بچا سکے گا نام اڑیا نام اڑیا کدھی درخت ہے کدھی پہاڑ دے جس لئے پانی عذاب نازل ہویا نا جس لئے عذاب نازل ہویا ہر زمین بھی پانی کڑے اُتو بھی پانی آوے بڑے بڑے بلندو بالا جنابی علی پہاڑ غرق پہ ہوں دے جردے پہ بڑے بڑے مکانات مصمار ہوں دے پہ لیکن جس وقت پتر ڈھبا لگا نا پانی چڑھے آج او تھو تک پتر لگا گھر کو جناب نو دا حضرت نو بولے یا اللہ میرا پتر فرمایا نہیں نو بس چونکہ انہیں تیری نافرمانی کی تھی لائی سمی نحلک اے انہوں تیرا نہیں انہوں گھر کو ہوں دے ترہ ہوں دے اوہ نبی دو غلاموں سکتا پتر حضرت نو دا اللہ دے نبی دیتا نہیں بات عمل نہیں کیتا تے گھر کو گیا ہے لیکن ادھے نال نال حضرت نو جان پہ جان پہ تے لوکر انہوں دس روپے آؤ بھئی میری کشتی سوار ہو جو جڑا میری کشتی سوار ہو گیا پار ہو جائے گا تے ایک کلی پیڑی جی کلی کچھی جی کلی کھان دی تے کانیاں دی بڑی تے بڑھڑی جی مائی مسلح پائے یا تے بیٹھی اللہ دے پیارے نبی نو لنگ لگے دیکھے ہیں مائی بیٹھی ہے تے حضرت نو لوکر مائی آن دی جی نبی اللہ فرمایا اللہ دا عذاب ہونالا ہے ہر چیز تواہو برباد ہو جائے گی گھر کو ہو جائے گی تے چینوں میں داسنا پہ آنکے میری کشتی ویچ اللہ فرمایا دا جیڑا نو دی کشتی ویچ بہ جائے گا وہ بڑھ جائے گا تے میری کشتی ویچ تم ہی آجائے سوار ہو جائیں او مائی بیٹھی ہے مسلح تے آن دی یہ پیارے نبی اللہ کدھر چلے ہو فرمایا میں آگا لوکرنو تا سن چلنا جینا میری کشتی ویچ سوار ہو گیا بڑھ جائے گا آن دی پھر جان دے منو بھی نال لے آجائے آجائے جان دے منو بھی نال لے آجائے فرمایا چاہو ٹھیک ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ چلے گئے جا کے لوکرنو تبلیغ کیتی واپس آئے آیا اللہ دا عذاب پانی پانی ہر پاسے اللہ دے نبی دی کشتی جودی پہارتے جا کے کنارے ہوتے پیٹتے جا کے کشتی ٹھیر گئی عذاب خدابندی آیا تمام چیز ملیا میٹ صفحہ حسنی تو ہر چیز میٹ گئی اور کوئی نام و نشان ختم ہو گیا جس وقت سارا عذاب آنٹباد صفحہ حسنی تو ہر چیز میٹ گئی تو جودی پہارتے پیٹتے کنارے تو اٹھے جا کے کشتی کھڑی ہے پانی لینا شروع ہویا پانی پیشاونا شروع ہویا ہولی 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 پیچھے پانی چلا گیا زمین خوشک ہو گئی حضرت موسیٰو خیالہ تیری خیر ہوئے مائی 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 تیرا پلاہ ہو جائے اوہ تے مائی نو میں آکیا سی جس نے لتھانا سارا تیری حضرت موسیٰ حضرت نو کہ میں تو مائی نو پانا سینا میرا تے زیر گچیری ریا پانی لتھیا حضرت نو دھاوڑے اس مائی دی کلی والے اس مجد تھی دی کلی اس میں جامان پتا کرو یار مائی تے ڈب گئی مائی تے گھرک ہو گئی حضرت نو دھاوڑے جا کے ویکیا دروازے تے جا کے ویکیا حالے عذاب آیا پہ نہیں چلیے فرما مائی عذاب تے آکے بھی ختم ہو گیا ہے اندہ دا عذاب تے آکے بھی ختم ہو گیا ہے اوہ مائی اپنی کلی دے اندر سیر سجدے میں چرکھے ہوئے اور اپنی اللہ دی ایجاد ویچ مصروفے اوہ جیڑا حضرت تے نو دی تعلیمات تے مل کرنوالی اوہ مائی ہوئے تے عذاب خدا بندی آکے بھی ٹڑ جائے تے نو دی تعلیمات تے عمل کرنوالی مائی نو دا مسوس نہ ہوئے یا اس مائی تے عذاب ناظر نہ ہوئے حسید حضور دے غلامہ یا حسید امام الانبیاء دے غلامہ حسید مدینے والے آگ دے غلامہ کون ساڑھی شان اور ساڑھا مقام ویکھو قرآن قرآن رو سے رو شنی طرح قرآن دن در آئے مبارکہ چمک دی پی کنتم خیرہ امہ تسی بہترین امت تسی لا جواب امت ہو پاک امال امت ہو اگر ویک کیا جائے اپنے عملہ والا تکیڑا گناہ ہیں جیڑا ساڑھے بچے نہیں ہے چوری کرے تھے آئیدہ مسلمان تکیتیاں کرے تھے آئیدہ مسلمان رازنیاں کرے تھے آئیدہ مسلمان شرابہ پیوے تھے آئیدہ مسلمان دنڈی مارے تھے آئیدہ مسلمان کاتتو لے تھے آئیدہ مسلمان اور سوپ کھائے تھے آئیدہ مسلمان فہاشی بدماشی اوریانی نو فروغ دے ہوئے آئیدہ مسلمان لیکن اس دے باوجود قرآن دے حکم بدلے آتے نہیں قرآن روزے رو شندیتہ رچہ مگدہ پیا قُن تم خیرہ امہ ہو تسی بہترین ہو تسی لا جواب امت ہو وجہ کی یہ تو اڈے گناہ ویکھا یا یار دی نشبت ویکھا تو اڈے گناہ ویکھا یا یار دی نشبت ویکھا تیجے نبی پاکدہ فرمان پڑھو حضور نے فرمایا حرام کر دیتی ہے رب نے جنت سارے نبیان دے جنہی دیر تک میں جنت وچھنا جاہا اور حضور نے فرمایا حرام کر دیتی ہے رب نے جنت سارے نبیان دیاں امتان تھے جنہی دیر تک امت مصطفیٰ جنت وچھنا جائے اور میں عدیس وخانہ حضور نے فرمایا جنہی دیر تک میرا ایک غلام بھی جنت چوبار رہا میں جنت چھنا جانا اے حضور تھا فرمان جنہی دیر تک ایک غلام بھی میرا جنت چوبار رہا مصطفیٰ جنت چھنا جانگے اوہ نبی پاک دو غلاموں اینیا سانو جنہ شانہ ملن حضور دی غلامی دا صلح کہ یار پھر کیوں ہوں اسی اپنے اینہ چیزہ وال دنیا دے غلاستہ میں چینہ کو کھب گئے ہیں کہ سنو اللہ رسول دے حکمات دی خبر ہی نہیں جی تو خدا دی قسم تو اللہ دے وال رجوع تو توڑ کے ویختے سہی اپنے اللہ نہ لو لا کے ویختے سہی جی میرا اللہ کرم نہ کرے تھے گالے تائم تھوڑا میں جلدی جلدی تو انہوں آخری گل سننا نا پھر میں شیر بھی سنا دینا بھیکیا جی اے ساڑا واللہ ہی واللہ ہی آف جی سن دے اوپر کیا بات نعرہِ حدیق نعرہِ قحبیق نعرہِ غوصیہ وابی وابی میں سمجھیا اور میں کوئی انہوں عذاب دیتے آخر دی گل پر سننا نا تاں پریشان نہیں اے نہیں پتا ہوں تاں پریشان ہے بھیک بابا سورنی پیدان دا ہائے ہائے چلو آخری گل سن لو آف جی سن دے پہو نا کی معاملہ بڑھے آپ توجہ فرمانا درہ آخری بات سنو میں آرد میں درہ اچھا ایک الام بھی سوات فرماؤ بھائی بھٹ ساہب نے یاد کراتا ہے آج امینوں بھی یاد کونی سے میں تھے آکے آف حضر امینوں اشتیار وقت آیا تھے تاں میں نے پتا لگا ہے آج مغرب دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد تو اڑیے سے جامع مسجد اندر عظیم الشان ایک درس قرآن منقد ہو رہے ہیں اس دے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد نور المصطفیٰ رجوی صاحب خان کا ڈگران والے او تشریف لے ان کے خصوصی خطاب انہ دا ہوئے گا کہ میں صرف آما دا میں آما دا اور آگ گنا دی تقریر سنا گا کیونکہ میں پھر اگش خوب ہو رہے جانے میں انشاءاللہ حاضری ضرور دے آنگا اس طرح پھر میں اجازت لماں گا آج رات میں تسی مغرب دی نماز پڑھ کے پھر جانا نہیں اتھا ہی تشریف رکھنا ہے فوراں ہی پروگرام شروع ہو جائے گا اچھا جی میں گل پہ کر دا تھا ساجد بھائی تو وجو آیا جی میں پیان دا تھا اپنے اللہ نہ لاؤ لاؤ کے ویخیتے صحیح ربول تھوڑا جہا رجوع کر کے ویخیتے صحیح میں تو انہوں بات سنانا حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ قدیس آپ دی سوانے یاد پڑھو حضرت ابراہیم بن عدم ایک عیاس بادشاہ صلیح ایک عیاس اور جناب علیہ بلکل کوئی دین نہ تعلق نہیں دور دور تک فول دنیا دار بادشاہ وقت عیاس بادشاہ میں آپ دے بارے پڑے ہے حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اے او عیاس بادشاہ صلیح کہ جتے ہو رہے ہیں ایاسی ہیں بے شمار صلیح او تے انا دی ایک ایوی سی مزاج کہ آپ دے بیٹ روم دے اندر آپ دی جیڑی مسنت سی نا آپ دے بشتر او دے اٹھے ڈیلی دی بنیاد تے منہ پھول جڑے رہے او بچھائے جانے سا منہ پھول جڑے رہے او بچھائے جانے آپ دے بیٹ روم دے اندر حضرت ابراہیم بن عدم ہونا اس پھولان دی سیج دکھتے آپ نے ارام کرنا یہ ڈیلی بیسز تھے پھولان دی سیج دکھتے آپ ارام کرتے ہیں ان میں دنیا دار بادشاہ صلیح اچھا ایک دن کی ہویا حضرت ابراہیم بن عدم دے واسطے بشتر لگا اور پھول جڑے نے آپ دے بیٹھتے بچھائے جا رہے ہیں اپنے بچھونے دے بچھائے جا رہے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آکے ارام کرنے جس نے پھول بچھ گئے نکرانی نے حکم دیتا کہ فوراں بادشاہ صلیح بیٹ روم جڑے اور بہترین صفائی کرو نکرانی آپ دے بالا خانہ میں چاہی آکے انہیں صفائی سوئی کبریں نہیں کیتی آنجی کرتکو بروال آنجی کر کے نا آپ دے بیٹھ دے اتر سلیوں نے اتلا ہے نا ہاتھو دا جناب پھولا دے بیٹھے بلکل نرمو نازکو بیٹھ اور پھولا دی سیج ہاتھو دا پھولا دے بیٹھے جس لیے گیا نا نکرانی سوچا لگ پہی کنہ کیا دل نشیب بستر ہے کیا جڑے آرام دے بستر ہے کنہ مزا اگداؤو بادشاہ لیٹھ دے ہویا اپنے دل میں نکرانی پتا کیا گا لگا دی میں چاٹکو بوانا اس بستر تے ریکھا تو صحیح کنہ کوئے جڑے ریلیکس بستر ہے اور کنہ کوئے جڑے آرام دے بستر ہے او نکرانی حضرت ابراہیم بن عدم دے اس پھولاں والی سیجح جنہیں بستر تے بیٹھی جس نے بستر تے بیٹھی بھڑا انو سکون میں لیا یار کیا باتے انہا بادشاہ میں تیز زندگی ہے پھر دل وجھ گیا چل اللہ نے بادشاہ کڑائے ہے میں تھوڑی دور تے لیٹا نا میں سے کنہ بندائی دے تھے ایزی فیل کر دے اور کنہ جڑے سکون محسوس کر دے نکرانی حضرت ابراہیم بن عدم دے بستر تے لیٹی بستر تے لیٹی نکرانی سی ویچاری محل دی صفائی کر کر کہ تھکی ٹوٹی جو بستر تے لیٹی وہ دی آنکھ لگ گئی سو گئی جس وقت سو گئی حضرت ابراہیم بن عدم اپنے بیڈرو میں چاہے ارام کا نماس ہے نکرانی میرے بستر تے جلال آ گیا یہ دی حیثیت کی اوقات کی یہ کہ میرے بستر تے لیٹے جلال آیا انہیں کہا مار کڑائر رکھ کے ذرا اوقات کی یہ بستر تے لیٹے جلال آیا انہیں ماریا رکھ کے کوڑا نکرانی دے جناب لگا اور نکرانی دا جلد جڑی ہے اکھڑی اور خون دا فوارا چیخ مارکے نکرانی اٹھ گئی اور جناب درد نال کرانا خون دے جسم جو نکلانے شروع ہو گیا باچھا ہی وقت میں کیا سہرتیں کھلوتا ہے جلال باچھا تیری اوقات کی یہ نکرانی چیخ دیئے پئی خون جڑے چاری جسم جو نکرانی چیخہ مارکے روندی روندی یک دب نہ کھل کھلا کے سنا شروع کر زور زور دنہ سنا شروع کر شڑے حضرت ابراہیم بن عدم بنا چلال آیا کہ تُو میرا مزاق بڑھانی پئی ہے پہلے نہ تو رو نہیں بھی ہو تو دھند کرنی پئی ہے جس وقت چلال آیا کیوں تُو حسید یوں ہوئے حضرت ابراہیم جیسے نے پوچھے آنا آئے آئے نبید و غلاموں نکرانی پھر جڑا جواب دیتا انہیں کہا بادشاہ میں روئی اس واسطے ہیں وہ انہوں درد بڑی ہوں دی انہی منہوں تکلیف ہوں دی پہی ہے کہ منہوں پتہ ہے یا میرے خدا انہوں پتہ ہے اس درد دی شدتی وجہ تو میرے یہاں کھا میں چوہ آنسو پہ ہوں دے انہوں بڑی تکلیف بھی ہوں دی ہے انہیں کہا اے تگل مندرہ دن دی اے حسید یوں ہوئے تو انہیں کہا بادشاہ حسید میں اس واسطے وہاں کہ میرے دل میں سے خیال آگیا ہے کہ میں چاٹ دی چاٹ ستی ہیں کہ اے منہوں سزا ملیئے جیڑا ساری عمر سمجھے گا انہوں کی سزا ملنا میں چاٹ دی چاٹ دی رہے بستر نے لیٹی ہیں کہ اے سزا منہوں ملیئے کہ جیڑا ساری عمر اس بستر سے سمجھے گا انہوں کی سزا ملے گی اے سوچ کے منہوں حسا آگیا ہے انہیں گل سنی ابراہیم بن عدم نے چیخ ماری بے ہوش ہو کے گرے جس نے ہوش آیا نا جس ہمتے کپ نے پیت آ رہی ہے اور سارا دربار چھڑیا باچھا ہی چھڑی جنگل آتے بیابان میں چھ جاکے اپنے اللہ دلال لول آکے تیر زاروں کتار رون دے رہے جس لئے راب دالال لول آئی ہے پھر اللہ دا بھی کرم ہو گیا پھر اللہ نے اوہ آیاس چھے وقت بادشاہ لوں ولیوں میں چھے سب تو عالی مقام اتا فرما پھر ولیوں میں چھے سب تو عالی مقام تے میری محبتہ دی جنابے جنابے ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہاں ریگستانہ تے بیابانہ میں چھ جاکے اپنے اللہ دی تو ہی تے وحدہ دیئے تو اپنے اللہ نو پکار پکار کے حضرت بابا پلنے شا رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا خوبصورت ترجمہ نے کیتی ہے آپ پہ فرما دے رہے حضرت ابراہیم بن عدم نے اے ہوئی آگیا ہوئے گا اے بہتہ ہو لا شریک رب اے میرے پروردگار اے میرے رب لام یدل رب جے میں تینوں میں اندر ٹھوڑا جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا پاہر ٹھوڑا پاہر ٹھوڑا رب پاہر ٹھوڑا رب پاہر ٹھوڑا رب پاہر ٹھوڑا جے میں تینوں جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا جے میرے ارڈر جے میں تینوں رب پاہر ٹھوڑا جے میں تینوں وںیں تینوں وہ جے française وقت موسیقی 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 مگر نیک عمل کریں ایمان والا ہوکے نیک عمل کریں تو نبی پاک دو غلاموں حصور دی سیرت عمل کر کے اپنی زندگیاں بسر کریے خدا دی قسم جدو اسی نبی دی سیرت عمل کرانگے نا پھر پیران کو جا کے تویز لیندی لوڑ نہیں پوے گی جدو سیرت مصطفیٰ عمل کر کے قرآن کو رہنمائی دمیں گا پھر پیران کو جا کے تویز لیندی لوڑ نہیں پوے گی نبی دی سیرت اور قرآن تیرے واسطے سب تو وڈا حدایت دا مرکز بڑھ گئے اللہ پاک حضور دا صدقہ مینو تے توانو حضور دی سچی اور سچی محبت فتہ غلامی